اور یہ بہت اچھتے جن میں نے کہا پچاس فیصدی ہماری عورتوں کی تعداد ہے مگر پولٹیکس میں سیاہ ست میں ان کا بہت کم کردار رہتا ہے جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں تو میں نے اپنے وقت میں کوشش کی تھی کچھ عورتوں کو لے کے میں نے کچھ سٹیپس لیے تھے جس میں ایک تو بس سروز جو کیونکہ میں ایز ایسٹوڈنٹ میں نے ٹریبل کیا مجھے پتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے آپ کو بس میں ٹریبل کرتے ہوئے کیا کیا جھوچنا پڑتا ہے اسی طرح میں نے سٹیپ ڈیوٹی جو ہے عورتوں کے نام پر جو پراپرٹی لی جاتی ہے اس پر سٹیپ ڈیوٹی ختم کی تھی جس کی وجہ سے بہت ساری پراپرٹیز اس ٹائم کے دورہ عورتوں کے نام لوگوں نے خریدنا شروع کرتی ہے ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے میں نے سکوٹی سکیم شروع کی تھی یہاں کی بچیوں کے لیے کہ جو میرے ٹوڑی سٹوڈنٹ ہے ان کو ففٹیس پرسن سکوٹی پر سکوٹی دی جائے مفتی صاحب نے لڑکی بیٹی سکیم انٹرڈوز کی تھی جس میں جو بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو تقریباً ہر مہینے یا ہر سال پیسہ جمع کوئی اٹھارہ بیس لاکھ روپے وہ بھی جمع ہو جاتا تھا جب تو وہ بالک ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کی میں سمجھتی ہوں عورتیں سب سے زیادہ جو جب مشکلات ہوتے ہیں کانفلکٹ ہوتا ہے کہیں تو عورتیں سب سے زیادہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں سب سے زیادہ مسئیبت عورتوں کو جہلنی ہوتی ہے اور باقی بھی جو پرابلمز ہوتے ہیں بیروزگاری بیکاری مہنگائی اس کا بھی نزلہ سارا عورتوں پر گرتا ہے کیونکہ عورتوں کو گھر جانا پڑتا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آل شوکیہ جی ہماری پارٹی میں آئی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے ان کو ذمہ والی دے اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری بہنے ہیں بچیاں ہیں ان تک پہنچ پائیں اور ان کو اپنی پارٹی کے لئے مائل کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے پی ڈی پی میں ہمارے پاس جیسے انہیں کہا ہمارے پاس تو کوئی امیر پارٹی نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لئے عزت کی سوا اور کچھ نہیں ہے اور تب ہی ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں جو امن بہال ہو وہ عزت سے بہال ہو وہ قبرستان کا امن نہ ہو وہ خاموشی کو امن نہ سمجھا جائے جو آج کل چڑھ رہا ہے بلکہ ایک عزت کے ساتھ جمعہ کشمیر میں امن بہال ہو اور ہم سب لوگ سار اٹھا کے جی سکے تو اس میں ان کا آنا مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اور زیادہ جو بیریز ان کو مائل کر سکیں گی بہت بہت شکریہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی سرکار میں مہیلاؤں کے لیے کام کیا آصفہ آٹھ سال کی بچی اس کو انصاف دلایا یہاں تک یہ نہیں اس کیابنٹ میں جو بی جی پی کی دو منسٹرز تھے ان کو کیابنٹ سے نکالا لیکن آج این سی کانگرس ایلائنس نے اسی لال سنگھ کو سٹار کمپینر بنایا دیکھیں جیسے آپ نے خود ہی کہا آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیشنل کانفرنس کے وقت میں شپین میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے کی مطلب کی جو اس میں مجرم تھے ان کو سزا دینے کے بجائے جو لوگ اس کی شکایت جن لوگوں نے کی انہی کو جیل میں ڈالا گیا تو ہمارے وقت میں بھی انفورچنیٹلی میری ایک بچی کے ساتھ حادثہ ہوا جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں تقریباً آدھا درجن سے زیادہ لوگ اس وقت عمر کے حد کی سزا جیل رہے ہیں اور دو بڑے بڑے منسٹر جس میں گنگا رام تھا ان کا نام اور گنگا جی اور یہ جو تھے لال سنگھ جی ان کو میں نے ڈراب کر دیا کیونکہ یہ اس جلوس میں شامل ہوئے تھے جو ان ریپیس کے بلدکاریوں کے حق میں نکلا تھا تو یہ اپنی اپنی پالسی ہے پی ڈی پی کی پالسی الگ ہے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی پالسی الگ ہوگی تو اس میں میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کا جواب تو عمر صاحب دے سکتے ہیں میں یہی تو کہتی ہوں کی بی جے پی اس معاملے میں کامیاب ہوگی ہے کہ انہوں نے مسئلے کشمیر جو ہمارے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادتے دوئیں بچے یتیم ہوگئے ہمارے اربو خربو روپے کا نقصان ہوا مسئلے کشمیر کے لیے اس کو تین سو ستھر تک لائے پھر تین سو ستھر کو اب سٹیٹ ہوت تک لائے سٹیٹ ہوت کو الیکشن تک لائے تو کئی جماعتیں ایسی ہیں جو بگلے بجا رہی ہیں جو ناچ رینے کی الیکشن ہو گیا ہے اور سٹیٹ ہوت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں سٹیٹ ہوت کی بات کرنا ایسے ہے کہ کسی کے پاؤں کٹ کے فرجوتہ ڈونڈ لینا تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہور کشمیر کا مسئلہ پی ڈی پی کے لیے یہ ایک کور ایشو ہے جس کے لیے ہم نے پیچھے بھی بہت کام کیا جیسے راستے کھولیں مدب مصطف مصطف مصطفی صاحب کے وقت میں ڈائلاغ ہوا میرے وقت میں مندوستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے باتچیت کے لیے آیا ہے ریکنسیلیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سٹیٹ ہوت اور صرف الیکشن تک جمہور کشمیر کے مسئلے کو محدود رکھنا یہ مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کے یہاں کی تربانیوں کے ساتھ زادتی میں بڑی ہمانچ پردیش میں اس ساتھ مسجد گرانے کے لیے خواتین کی بات ہو رہی ہے آپ جو پی ڈی پی کا نیا منظور ہے اس میں خواتین کے لیے نیا کیا ہے نیا کیا ہے ہم نے وہی بولا ہے کہ جو ہم اگر وہ بھی کر پائیں جتنا ہم نے کچھ کیا ہے سٹیم ڈیوٹی کو ویو آف کر پائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پراپرٹیز جو ہے ہماری عورتوں کے ہم نے بس سروس کی بات کی ہے کہ ہم دوبارہ ان کے لیے بس سروس کی مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جب عورت یا کوئی لڑکی کالیج یونیورسٹی یا آفیز ہے کسی کام سے بس میں ٹرائبل کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ میں جانتی ہوں اسی طرح ان کے لیے ہم جو گریب بچیاں ہیں وہ ہم سینٹر زیادہ سے زیادہ کھوڑنا چاہتے ہیں ان کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں ان کو اور کوشش کریں گے ایمپلائیمنٹ میں ہے ایک پرسنٹیج ہم ان کے لیے رکھو تاکہ جو گورنمنٹ نوکریاں ہوں اس میں ان کو ایک بازابتے ایک پرسنٹیج ملے ہم کوشش کریں گے ایمپاور کرنے ہیمارچل پردیش میں مسجد گرانے کے لیے لگاتا پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں اور بی جی پی وہاں سے ڈیوانڈ کر رہے ہیں پوری دیش میں اینار سی لانا چاہیے آپ کی مانچل پردیش کی سٹویشن کو جہاں پہ مسجد گرانے کے لیے اس وقت بھی لگاتا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سٹویشن کو کیسے دیکھتے ہیں دیش کے لیے کتنا بڑا دیکھیں دیکھیں اس وقت تو جو بی جی پی کی جو ساری پولٹیکس ہے وہ تو اسی پہ مسجد مندر لاؤ جہاد لینڈ جہاد اسی پہ ٹکی ہوئی ہے اس الیکشن میں جو لوگوں نے مجھے خوشی ہے لوگوں نے خاص کر یو پی کے لوگوں نے بی جی پی کو ایک سبق سکھایا جو انہوں نے ایو دیا کی جانشری رام کا مندر ہے وہاں کی سید بی جی پی مجھے لگتا ابھی بی جی پی سبق نہیں سکھی ہے اس ملک کے لوگ بیشتر لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں خون خرابہ وہ مندر مندر کی پولٹیکس نہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں نوکریہ مہنگائی کم کرو ہمیں جاپس چاہیے ہمیں ترقی چاہیے ابھی ترقی دیکھیں بی جی پی میں ایسی ہو کہ ایک دن سڑک بناتے دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے شیو جی کا سٹیچو بنایا وہ ٹوٹ گیا جہاں جہاں جو بناتے ہیں وہ ایک سال کی اندر سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اتنی بے ایمانی ہے تو لوگ تو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں لوگ تو اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتے ہیں عام جو ہندوستانی اس کو یہ انٹرسٹ ہے کہ دیا تھا ان نے کہا کہ نیشل کانفرنس ہو یا پیپلز دیموکریٹی پارٹی ہو یہ ملٹنس کو یوز کرتے ہیں یہاں پر ووٹ گئن کے اور سجاد لوگ نے کل کہا کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ سپانسرڈ ہیں نیشل کانفرنس اور پیپلز دیموکریٹی پارٹی کو فائدہ بہت دیکھیں میں سمجھتی ہوں جو سرنڈر ملٹنس کا کلچر جو تھا جن کو اخوان کہتے تھے اس کو ختم کرنے میں پیڈی پی کا کلی دی رول ہے اور اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو سرنڈر ملٹنس نے کیا ہے ہم ان کو سب کو ایک ہی اس میں دولیں وہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی عزت سے جینے کا حق ہے ان کو بھی احترام ملنا چاہے آفٹر آل ان نے سرنڈر کیا یہ ریلیز ہو گئے تو کیا وہ انسان نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ رام آدو جی جو تانہ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے اور اصلی سرنڈر ملٹنس کس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں کد کو ان کو بلیک دیکھیں میں اس پہ ریمارکس دوں آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی امانداری نہیں ہے کیونکہ یہ ایلائنس پرنسپل پہ نہیں ہے یہ سیٹ شیئرنگ ہے آپ دیکھیں جہاں بھی ہے آپ یہاں جو پریزیڈنٹ ہے کانگرس کے ان کے خلاب کون کھڑا ہو رہا ہے نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ نہ ہو انڈیپینڈنٹ کون کھڑا ہو رہے وہ کون ہے درال میں کیا ہو رہا ہے آپ جگہ جگہ دیکھیں جہاں بھی نیشنل کانفرنس نے کانگرس کو سیٹ چھوڑ دی ہے وہاں ان کے لوگ آزاد طریقے سے فارم بھر رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں اور پورا ان کو پارٹی کے پورا سپورٹ مل رہا ہے تو اب اس کو میں کیا کہوں میں کیا بتاؤں ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جارہا ابھی کل تین لوگ میں نے پلوام کے چھڑوا دی جن بچاروں کو او جی ڈیو کا الزام دے کے بند کیا گیا تھا ان کو چھڑوا دیا کیونکہ پرائم نیسٹر آ رہے ہیں تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کس کو تنگ تو سب ہی کر رہے ہیں اس وقت جو میں سمجھتی جمعو کشمیر کی تباہ کر دیا جمعو کشمیر اور کتنا یا کشمیر کو چھوڑی جمعو کو بتائیے جمعو میں دیکھے کیا ہوگیا کتنی بربادی ہوگی ہے کیا وہاں لوگ کس مشکل حالات جی رہے ہماری تو کشمیری کی بات چھوڑی ہم مسلمان مجورٹی ہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں اس کو جائز سہرات جمعو کے لوگوں سے پوچھیں ان کا دم بھرتا ہے ان کا کتنا نقصان ہوا ان پانچ سالوں میں میں تو پہلے کہتے ہوں جمعو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے داروں اور خوف کی وجہ سے دبا کے رکھا ہے پہلے یہاں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ریکنسلیشن کا پروسش شروع کر لیجئے اس کے بعد آپ باہر کی سوچیں پہلے یہاں تو ریکنسلیشن ہو انہوں نے تو یہاں جمہ کشمیر کو بلخص وادی کو اکھلی جیل میں تبدیل کر رکھا بات نہیں کر سکتا ہے کوئی بولتا ہے تو اس کو بن کر دیتے ہیں پی ایسی 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 پتا نہیں یہاں لوگوں کے ساتھ انصاب کریں یہاں لوگوں کے ساتھ